اسلام علیکم دوستوں آزازل سے متعلق یہ تیسرا ویڈیو ہے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے فرشتوں نے دنیا کے اوپر حملہ کیا تھا جتنے بھی ظالم جنہات تھے تمام کے تمام جہنم رسید ہو گئے تھے فرشتوں کے ہاتھوں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے جنگ کے میدان میں ایک جنہوں کا چھوٹا بچہ بجزاتا ہے آج ہم دیکھنے والے کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا وہ ابلیس بن گیا شیطان بن گیا اور آج ہم جانیں گے کہ کیوں یہ نوجوان چاہتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گناہوں میں مطلع ہو جائے جہنم میں چلے جائیں فرشتے جنات اور انسان دنیا زمین اور آسمان تمام چیزوں کو بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کتاب لکھی کافی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے خلم کو بنایا یعنی کہ پین کو بنایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے حکم دیا لکھو اس کتاب کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں یعنی کہ اگر آپ دس سال کے بعد میں اور ایک دوسری شادی کرنے والے ہیں وہ چیز بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے دوسری شادی کے بعد اگزامپل کی طور پر بتا رہا ہوں سج میں بھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دس سال کے بعد آپ کروڑ پتی بن جائے اس کا علمی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے لیکن کیونکہ فیوچر کی جانکاری انفرمیشن تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے اسی وجہ سے کوئی بھی دنیا کا انسان اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے فیوچر معلوم کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوڑ بول رہا ہے اب بعد لے لیجیے ناستر ڈیمس کی یا پھر کافی سارے لوگ جو لوگ فیوچر پریڈک کرتے ہیں جیسا کہ سیمسنز کاٹون اور دوسرے لوگ دا سیمسنز کاٹون ہی لے لیجیے آپ لوگیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں 15 سال پہلے ان لوگوں نے دو پریڈکشن کی تھی جو کہ صحیح ثابت ہوئی لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ یہ فیوچر ان لوگوں نے ایکزاکٹلی کیسے پریڈک کیا جن لوگوں نے ہمارا پارٹ ورن اور پارٹ ٹو ویڈیو دیکھا ہوگا وہ لوگ آسانی سے پتہ لگا لیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے فیوچر کی انفرمیشن بتائی انسانوں تک وہی کا آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے یعنی کہ صرف 46 وہا حصہ بچا ہے جو کہ خواب کے ذریعے ہمیں دیکھتا ہے اور کافی سارے لوگ استخارہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سے فیوچر کی انفرمیشن حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو کافی ساری ذمہ داریاں دیتے ہیں کہاں پر بارش برسانہ آئے کہاں پر اناج ہگانہ آئے یہ تمام ریسپانسبلیٹیز اللہ سبحانہ وتعالی لوہے محفوظ سے اتارتے ہیں آسمانوں پر کیونکہ شیاتین استخارہ تو نہیں کرتے اسی وجہ سے وہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے ان لوگوں کا ڈیمنشن الگ ہوتا ہے ہمارے سے زیادہ آڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہوتی ہے اور یہ لوگ پتا کر لیتے ہیں کہ کب سنسیٹیف انفرمیشن آنے والی ہے اور جب یہ دور سے فرشتوں کو نظر آ جاتے ہیں تب ایک آسٹروائیڈ آتا ہے اور ان کو تباہ اور بات کر دیتا ہے کافی سارے جادوگر بڑے بڑے سنگر شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں اور یہ جادوگر شیطانوں سے کنیکٹر رہتے ہیں اور یہ لوگ فیوچر کی انفرمیشن شیطانوں سے لیتے ہیں اور جو ان کے انسان دوست ہوتے ہیں ان کو دہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ سنسیٹیف انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ فیوچر کو لگے کر ڈیپینڈ ہوتی ہے انسانوں کے اور یہ انفرمیشن دینے کے بدلے میں شیطان اپنے من مرضی کے کام انسانوں سے کرواتے ہیں بڑے بڑے کام جو دنیا میں ہونے والے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ انفرمیشن شیطان دیتے اپنے دوستوں کو اور بدلے میں ان سے کہتے ہیں کہ یہ کنٹری کے اوپر حملہ کرو یا پھر وہ کنٹری کے اوپر حملہ کرو اور پالیسیز یہ لوگ اپنی من مرضی کے بنانے لگاتے ہیں لیکن یہ لڑکا کبھی عاوید ہوا کرتا تھا اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی جب دنیا میں صرف چند جنات باقی رہ گئے تھے اچھے جنات باقی رہ گئے تھے تب یہ آسمانوں میں مزے کر رہا تھا فرشتوں کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہا تھا پہلا آسمان اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آسمان کی مثال اتنی ہے کہ یہ ایک ریگستان کی طرح برابر ہے اور جو ہماری گیلیکزی ہے وہ اتنی رنگ کی طرح ہے یہ پلانیٹ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ گیلیکزی کی بات ہو رہی ہے آسمانوں میں علم کا سمندر رکھا ہوا ہے اور عزازل وہاں جاتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا اس کے پاس اتنا علم آ چکا تھا اتنی نالج آ چکی تھی جادو بھی یہ سیکھ چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے یہ بہت بڑا عابد تھا عبادت گزار تھا علم بھی اس نے حاصل کر لیا تھا اور اس کے درست سننے کے لیے بڑے بڑے فرشتے آیا کرتے تھے کیونکہ یہ اللہ کا عبادت گزار بن چکا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت جلد اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کی خلافتی سے عطا فرمائیں گے اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا تھا کہ ملائکہ کی محفل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن اللہ جانتے تھے کہ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں تکبر آ چکا ہے تو اللہ نے فرشتوں اور اس جن کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھا اور یہ ٹیسٹ میں یہ فیل ہو گیا اور اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ وہ خوبصورت سا لڑکا ہے ٹیسٹ میں فیل ہونے کے بعد کیوں اس طرح سے بدصورت ہو گیا اور آخر کار کیوں یہ انسانوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو آج کے ویڈیو میں سنائے تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں لاختہ دوں گی اللہ آفیس